سلام علیکم سیف شریو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق زیادہ آلتے ہیں آج کی ہیر لائنز میں آئی جی پنجاب انام گنی کا بگبانپورا میں ساس اللہ بچی کی لاش ملنے کے واقعے کا نوٹیس سی سی پیو لاہور سے واقعے کی ریپورٹ طلب حقائق جلد از جلد سامنے لاکر ملوث ملزمان کے خلاف ست قانونی کا روائی کا حکم ڈورفن سکوار نے تین رکنی بین السبائی نوصر باز گینگ گرفتار کر لیا ملزمان ایک سال سے زائد کراچی سے لاہور آ کر منظم گروہ کی صورت میں وارداتیں کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے مشکوک دستاویزات، پولیس کارڈز، حساس اداروں کی دستاویزات، وائرلیس سیٹ اور فیک نمبر پلیٹ والی گاڑی برامت غیر ملکی کرنسی چیک، ریجسٹریشن بک، ایٹیم کارڈز، لائسنسز اور مختلف ٹولز بھی برامت ملزمان کو ڈورفن سکوار نے تاقب کے بعد گرفتار کیا ملزمان کو تھانہ سمن آباد کے حوالے کر دیا گیا اسپی ڈورفن راشد ہدایت کی طرف سے ٹیم اور سیکٹر انچارج کے لیے تعریفی اثنات کا اعلان سٹی ٹرافک پولیس کا کالے شیشوں اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری مہم میں اب تک چار لاکھ سولہ ہزار چھ سو اٹاریس وہیکلز کو چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے حکومت کے جاری کردہ نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس نہ لگانے پر تین لاکھ ترین سٹھ ہزار پانسو باسٹھ وہیکلز کے خلاف کرروائی کی گئی بغیر نمبر اور اپلائیڈ فور چونتیس ہزار نو سو چونتیس موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ جاری ٹوٹی نمبر پلیٹس لگانے پر چوہتر سو اور نمبرز کو ٹیمپڈ کرنے پر تین ہزار چار سو اٹیس وہیکلز کے خلاف کرروائی واضح نمبر پلیٹس نہ لگانے پر تین ہزار اکسو اکتیس اور ای چلان سے بچنے کے لیے نمبرز میٹانے پر چار ہزار اکسو تراثی وہیکلز کو چلان ٹیکٹ جاری کیا گئے کالے ششوں والی سولہ ہزار اکسو چونتیس گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ جاری کیا گئے سیٹیو لاہور کیپٹن ریٹائٹ سید حماد عابی نے کہا کہ نمبر پلیٹس پر ٹیمپرینگ جالی اور واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں ای چلان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف سیف سٹی کی نرشان دہی پر بھی فوری کار روائی عمل میں لائی جا رہی ہے شہری پریشانی سے بچنے کے لیے محکمہ اکسائز کے نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس لگائیں ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیرے صدارت میٹنگ لاہ این آرڈر سمیت کرائیم کا جائزہ میٹنگ میں ایس ڈی پیوز ایس ایچوز کی شرکت لاہ این آرڈر کی صورتحال سمیت شر پسند اناثر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی عوام میں ہوائی فائرنگ آتش بازی اور سوشل میڈیا پریس لہی کی تشغیر کے خلاف اگاہی مہمچائیں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور شہریوں کے مسائل کا فوری ازالہ کریں ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوہب کی سربراہی میں مسلم ٹون پولیس کی کرروائی چوری کی وارتاتوں میں ملوث گینگ کے دو ملزمان سرغنہ گینگ عثمان عرفشانی اور علی رزا شامل گرفتار ملزمان سے نقدی اور چار موبائل فانز برامت انچار انویسٹیگیشن مسلم ٹون محمد فیاض نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کرروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لکپت نے لاپتہ ہونے والی تیرہ سالہ ریمشا کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے گر دیا ریمشا اپنی مرضی سے والدین کو بتائے بغیر اپنی خالہ کے گھر چلی گئی تھی انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لکپت نے کرروائی کرتے ہوئے مختلف معلومات کی روشنی میں ریمشا کو تلاش کیا ایس پی موڈل ٹون انویسٹیگیشن محمد بلال قیوم کی طرف سے مغویہ کی باحفاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو شابان ایس پی اکبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاب کی سربراہی میں اکبال ٹون پولیس کی کرروائی امانت میں خیانت کے مقدمے میں پانچ سال سے عدالتی مفرور ملزم تاریخ گرفتار ملزم تاریخ ایک شہری کی امانتاں گدام میں رکھوائی ہوئی لکڑی فروخت کر کے رقم لے کر فرار ہو گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس اکبال ٹون نے کرروائی کرتے ہوئے عدالتی مفرور ملزم تاریخ کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس گلچن راوی نے لاپتہ ہونے والے پچیس سالہ تلہا خرشید کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا تلہا خرشید اپنے گھر والوں سے نراز ہو کر بغیر بتائے اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس گلچن راوی نے کرروائی کرتے ہوئے مختلف معلومات کی روشنی میں تلہا خرشید کو تلاش کیا تلہا خرشید کے ورسہ نے دھانا گلچن راوی میں اغواق کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا ایس پی کبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوحاد کی طرف سے پولیس ٹیم کو شابار ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش محسود چوہدری کے سربراہی میں باگبان پورا پولیس کی کارروائی سات سالہ معصوم بچے کو جنسی زدتی کا نشانہ بنانے والے ملزبان مبشر اور شراز گرفتار گرفتار ملزب مبشر بچے کا استاد تھا جو اسے گزشتہ تین ماہ سے اپنے گھر میں دینی تعلیم دے رہا تھا ملزبان مبشر اور شراز بچے کی حالت غیر ہونے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے انویسٹیگیشن پولیس باگبان پورا نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزبان کو گرفتار کر لیے ایس پی اینٹی وحیکر لیفٹنگ سٹاف ایجاز رشید کی سربراہی میں ای وی ایل ایس اقبال ٹون ڈویزن کی کارروائی ڈی ایس پی ای وی ایل ایس اقبال ٹون محمد نواز چیما نے چوری شدہ کار برامت کر کے اصل مالک ارشن ندیم کے سپرد کر دی شہری ارشن ندیم کی کار تقریباً تین ماہ قبل تھانا شہدرہ کے علاقے سے چوری ہوئی تھی شہری کا چوری شدہ کار برامت کرنے پر پولیس ٹیم کے لیے نیک ٹمن ناؤں کا اظہار یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائے www.psea.tv موسیقی